پرندوں کو ملتی ہے منزل ایک دن یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں اکثر وہی لوگ خاموش رہتے ہیں جو خود نہیں ان کے ہنر بولتے ہیں تو دوستو آج بات کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جن کی شان میں میرے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہے بگراسی کی عظیم ترین شخصیت ہے امیت تاب کی فلم کا وہ ڈائیلوگ یاد آتا ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں لائن وہی سے شروع ہوتی ہے تو کچھ اسی طرح سے میں ان کا تعرف کرانا چاہتا ہوں آج بات کر رہے ہیں بگراسی کے آفاخ الرحیم خان صاحب سے بگراسی کو بگراسی بنانے میں آفاخ الرحیم خان صاحب کا بہت بڑا یوگدان ہے آفاخ صاحب نے جو کچھ بگراسی کے لیے کیا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ایک بات اور بتا دوں میں بگراسی میں بہت سارے کاموں کو انجام دیا ہے آفاخ صاحب نے بگراسی میں ایک بینک الہباد بینک ایک ڈا خانہ گورمنٹ ہسپیٹل پانی کی ٹنگ کی بہت ایسے کام جو آفاخ الرحیم خان صاحب نے کرائے ہیں اور بگراسی کے لوگوں نے اس کا فیض اٹھایا ہے بگراسی ہی نہیں آس پاس کے تمام علاقے کے لوگوں نے اس کا فیض اٹھایا ہے تو اتنے سارے کام کی ہیں لوگوں کی مدد کی ہے سماج سیوہ کے نام پر ایک بہت بڑا نام ہے آفاخ الرحیم خان صاحب آفاخ صاحب نے جو کچھ بگراسی کے لیے کیا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ آس پاس کے تمام علاقے کے لوگ سب آفاخ الرحیم خان صاحب کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیا کچھ بگراسی کے لیے انہوں نے کیا ہے کیا کچھ وہ کرنا چاہتے تھے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں آفاخ الرحیم خان صاحب سے اور آپ لوگوں کو ملواتے ہیں آفاخ صاحب سے آئیے چلتے ہیں آفاخ صاحب کے پاس چچا ایک بات یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہے وہ اپنے نام کے آگے سمائج سے بھی لگا رہا ہے اس میں کیا فرق ہے وہ سمائج سے بھاریل میں کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو نیتا دار میں گنوانا چاہتے ہیں کہ ہم آگے جا کے نیتا گری کریں گے یا پولیٹکس جوئن کریں گے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پولیٹکس الگ چیز سوا 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 لگتی ہیں میرا تو نظریم یہ ہے کہ سیاست چھوڑنے کے بعد آدمی کو سماس سوا کرتے ہیں اب میں 65 سال کی اومار ہو گئی میں نے لگ بھگ 66 چھوڑ تھی آج میں کوکھی یہ کرتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں سماس سوا کرتے ہیں اور جو لوگ نام اپنے سماس سے بھی لگاتے ہیں کم سے کم ہوگے تو بڑھ گا اگر اب وہ آدمی کی میرے لیے سماس سے بھی لگتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں جو ملکی تھا ایک بات اور ہے جچھا کہ آپ نے بھگرہاسی کے لیے بہت زیادہ ڈولپمنٹ کیا ہے بہت زیادہ پروگریس کیا ہے بہت زیادہ کام کرایا ہے لیکن کوئی ایسا کام آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کرا پائے ہیں دیکھئے لوگوں کو جو امید ہیں کی مجھ سے اور جس بھروس سے پہ مجھے چھنا اور میرے کہنے سے کسی کو تٹھتے رہے میں نے ان کی امیدوں پہ پورا اترنے کی کوٹھل کری اور میرا فرض برتا تھا کہ جو لوگ یہ کڑ رہے ہی تھے مجھ سے میں انہوں نے پوری تھا میرے والد صاحب مجھ پہ ایک زمداری ٹھوڑ کر گئے تھے وہ علیگرڑ میڈیکل تھے کالٹ کے کامڈرس میں سے میمبرز میں سے تھے وہاں کے لیے انہوں نے پورے ہندوستان میں یونین کے سیکریڈٹری ٹھے تو پورے ہندوستان میں وائس چاندلر صاحب کے ساتھ چندہ کرا تھا میں ہی انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میری ایک تمنا ادھور ہی رہ گئی کہ علیگرڑ میں تو میں نے یہاں کے لیے یہ تو سب کچھ کرا اور اپنے گاؤں میں اسپتال نہیں کروا سکتا اور یہ ذمہ داری تمہارے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہے تو میں نے جو بگراجی میں اسپتال قائم کرایا وہ اپنے والد مرہوں کی پائیٹ پہ زمین دے کے قائم کرایا اور اس کھیٹر کی گنتہ پہ ہی لکھتا اور جو کام میں کر سکتا تھا پرشاٹھٹ کا سائیوب رہا مجھے بھرپور کریں پانیل کی ٹلکی یہ سب وہ کام ہیں جو آپ نے پتے ہو تو اسے کرنا چاہیے یہ خرد یہ بننا یا برمتیں ہونے یہ تو پیسہ آتا ہے ہوتا رکھتا یہ ڈبلپمنٹ جو ہے وہ کہلاتا ہے جو اور زیادہ کر آیا ہے وہ بہت اچھی بات ہے اس سے پہلے بھی جو ٹیرونر ہے بڑے اچھے رہے جو ٹیرونر ہے وہ اس سے بہت اچھے رہے اور میں بالکل جب تک میں زدہ ہوں اگر میں کسی بھی قابل ہوں تو چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو چاہے کسی بھی برادری کا ہو بغراسی کی جستہ کچھے بھی چیئرمنٹ بناتی رہے گی بغراسی کے ڈبلپمنٹ کے لیے میں اسے سائیوب کرتا رہا ہوں چچا آپ نے اسپتال کی بات کی ہے بارہ بستی میں یہ ایک اسپتال آپ نے کڑھو آیا لیکن جس لیویل پر کامیاب ہونا چاہیے تھا اس لیویل پر کامیاب نہیں ہو پایا ہے ڈاکٹر کی وہ فیسلیٹی یہاں موجود نہیں ہے اس سب کی پیچھے کیا کارن رہا ہے دیکھئے یہ تو بہت برہ حال ہے کلاب ٹھیکا چیئے 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 چالو بھی نہیں ہو اور جگہ یہ تو ایک یہاں کا تو یہ ہے کہ اگروال صاحب پرموخ سچیٹ تھے سواست کے یہاں پر ایک بھی ڈاکٹر نہیں تھا میں نے جا کے ان سے شکایت کری انہوں نے سی اگر کو رہا ہے اور سوا کو یہاں پر پورا اسٹراف ہو گیا تو اب ہی یہاں پر ایک ڈاکٹر ہے ایک لیڈی ڈاکٹر ہے جو ڈاکٹر ہے اسے تین دن کے لئے یہاں اور تین دن سینے پہ اب کوشک کرتے ہیں کہ نئے اپائنٹمنٹ ہو جائے تو جو تین دن یہاں تو تین دن سینے رہتا وہ یہاں بیٹھنے جاتے ہیں جب یہ اسپطال میں نے والد صاحب کے فوراں باہر کنیا صاحب یہاں ڈی ایم تھے ان سے کہہ کے بتایا کہ والد صاحب کی یہ خواہیٹ ٹیٹو انہوں نے دوسرے ہی دن سی ایم او کو بیٹھ کر کہ پرمیشن بعد میں آتی رہے گی تمہیں سٹراف لے جا کے بٹھاؤ تو یہاں پر جا ٹاکٹر جیڈی بکتا ہے جو یہاں پہ یہاں سو کے قریب پیٹھنٹ آنے جاتے ہیں تو اگر یہاں پر کوئی ایسا ڈاکٹر آ جائے گا تو جو آپ کہہ رہے ہیں مالک نے کہا آپ پر صور ایسو کی در میکنے اچھا ایک عمر گزاری ہے آپ نے نائنٹیز کا بھی دور دیکھا ہے اس سے پہلے کا بھی دور دیکھا اور اب جو دور چلائے دوہزار اکیس یہ بھی دیکھا کیا فرق محسوس کرتے ہیں اس میں کہ کیا فرق ہے پہلے بہت لمبے ٹائم تک لوگوں کی خدمت کر کے کوئی پت پاتا آج کل پیسے کے زور پر پت پاتا رہا ہوں بہت پاتا اور یہ میں اسے نہیں کہوں گا جو پیسہ کے بل پر پت پا رہا ہوں میں پیسے کے بل پر جو لوگ وڑ دے رہے ہیں بھرائی اوٹ کی گئے چچا ایک بھگراسی کو بھگراسی بنانے میں آپ کا بہت اہم یوگدان ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھگراسی میں بینکنگ کی بہت زیادہ کمی رہی ہے بینک علاباد بینک ہے بہت پرانا بینک ہے لیکن یہاں پہ ڈی ایف سی بینک نہیں ہے ایس بی آئی بینک نہیں ہے بینکنگ کا بہت برا حال ہے نہ ہی یہاں ایٹی ایم سے اس کے پیچھے کیا کر رہا ہے کہ بھگراسی اس میں پیچھے رہا ہے ہمیشہ سے دیکھئے یہاں پر ایک بینک اور ہے جسے میں جو مارکڑی سے یہاں لائیا تھا گرامیڑ بینک گرامیڑ بینک جی اور وہ سرودہ یوکی گرامیڑ بینک کے نام سے ہے پہلے وہ ہندن کے نام سے تھا جی تو بینک کی یہ پولیچی ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر لیڈ بینک جو ہے وہ پنجاب نیشنل بینک ہے جی اسے پر وہ ہی پرمیشن دیتی ہے دوسرے بینک کے لئے ہم نے کوشش کری تھی کہ یا ایٹی ایف سی یا دیکھیں یہ جیتی پرائیویٹ بینک کیا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ان میں ذرا یہ تو لوگوں کو ٹپٹا لگے گا کہ سرویس تو اچھی ملتی ہے لیکن پیسہ بہت کٹ جاتا ہے لیکن آدمی کو سرویس تو میں نے تو ہم نے تو چاہا تھا لیکن اس میں گورنمنٹ کی پولیسی ایسی ہے یہ آبادی کے حساب سے جو بہت ہے تو اگر پنجاب ڈینشنال بینک ڈالر پورو میں ہو گیا گوگراج میں میرا انشو ہو گیا بہت ڈینشنال بینک ڈینشنال بینک ڈینشنال بینک ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے نیتہ گزرے ہیں اور آج بھی نیتہ موجود ہے لیکن ہمارے ہاں کسی نے پڑھائی کی طرف اتنا دھیان نہیں دیا کہ ایک یونیورسٹی کرا دے دے یا ایک کالیش کرا دے دے اس لیے لکہ آپ اس میں گلز پڑھ سکیں یا اس طرح کو کوئی اسٹیٹیوٹ اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے ایسے واقعی کمی ہیں ہونا چاہیے اور ایک میں آپ سے لاس سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بارہ بستی تمام علاقہ آپ کو جانتا ہے آپ کا نام ہے تو آپ آج کل کے یوت آئیکن کے لیے کوئی میسیج کو اپیل کرنا چاہیں گے میں جتے بھی یوت ہے ان سے یہی کروں گا کہ آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کی خدمت کر کے اپنا مقام پیدا کریں اور تب آگے بڑھنے یہ چیز پیسے ہیں یا لوگ لا لکھے دور پر پیسہ نہ بھارا کیونکہ ایسی جو شورت ہوتی ہے وہ کنپو کے بیل کی طرح ہوتی ہے جی کیسے کنپو کا بیل کی ہوتی ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے وہ بہت جنڈی سوک گیتی ہے یہ بڑھ مل گیا بڑھ مل لے کے بعد ختم لیکن اگر آپ کی عوام میں پکڑے ہیں آپ کو عوام پسند کرتی ہے وہ بیل برگت کا پیوڑ کی طرح ہوتی ہے بیل کی طرح نہیں ہوتی وہ پڑھ رہتی ہے جانے کے بعد بھی عزت رہتی ہے تو عزت بنایا ہے یوگا اور اور ہمارا تو وقت چلا گیا ایک طرح سے اب میں یوگا اور سچ سچ یہ ہی کہوں گا کہ آپ کے کندے سے کندہ ملا کے تو نہیں چل سکتا لیکن آپ کی کمر پہ میرا ہاتھ رہے گا جو بھی چھتر کے وکات میں کام کرنا چاہے گا سلی اچھا بہت بہت شکریہ آپ کا ایف ایف ایم ٹاپ سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ کیونکہ آپ کا ایف ایف ایم ہوتا ہے جو یہاں سے دوسری جاتا گا تک بہت بہت شکریہ شکریہ